پتھر والا ڈرائگن اور ایکسپرٹس کے حوالے سے یہ بھی لکھا گیا ہے کہ چینی سینہ جررت پڑھنے پر سیویل ائرپورٹ کا سینہ استعمال کر سکتی ہے یہ اس لئے مہتپن ہے کیونکہ اس سے پہلے بلڈ بینک خانان میں موجود تھا اور وہ تبت شفٹ کیا جا رہا ہے تراصل ڈوکلام سے ایک ہزار کلومیٹر کی دوری پر تبت میں پانچ بڑے ائرپورٹ ہیں اور چینی میڈیا اینی کے استعمال کی بات کر رہا ہے یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جس لہجے میں ڈوکلام کی استعمال کی اور بھارتی سینہ سامنے کھڑے ہوئی ہے اس میں اسے مہج ید کی آرٹ نہیں سمجھنا چاہیے یعنی استعمال کی کہیں نہ کہیں چین اب اپنے سرکاری اخوار کے ذریعے جس بات کا ذکر کر رہا ہے اس میں وہ وہاں کی سیویلین کو بھی بتلا رہا ہے چتا رہا ہے کہ آنے والے وقت میں ید کیلئے تیار رہے لیکن سوال آج کا ہے آج جس روپ میں بھارت اور چین کی سینہ آمنے سامنے کھڑی ہو گئی اور دو مہینے سے لگتار کھڑی ہیں اس سب کے بیچ جس طریقے سے ید کی دھمکی چین دے رہا ہے ان سب کے بیچ یہ بھی تاجہ خبر آئی کہ چینی سینکوں کے ہاتھ میں پتھر تھے لدھاک میں عجیب و غریب حالات بن گئے گھسپیٹ کی کوشش کر رہے چینی سینک خدیر تو دیے گئے لیکن وہ بھارتی سینہ پر پتھر برسا رہے تھے ڈوکلام میں ہندوستانی فوج نے اپنے پاؤں انگت کی طرح کیا جمعے چین کی حالت خسیانی بلی کھمبھا نوچے والی ہو گئے اب وہ ڈوکلام کا سنگرام لدھاک میں لڑنے کی ساجش رج رہا ہے لدھاک میں چین کی گھسپیٹ کی کوشش چینی سینکوں کی پتھر بازی بھارتی سینہ کو دیکھ بھاگا ڈرائگن ڈوکلام میں تمام دھمکیوں اور گتیویدھیوں کے باوجود موکی کھانے والا چین اب باقلا چکا ہے خسیہت میں چین نئے نئے ہتھکنڈے اپنا رہا ہے اس بار چین نے بھارت کے لدھاک سیما کو اپنا نشانہ بنائی لدھاک کے پینگانگ جھیل کے اتری کنارے پر چینی سینکوں نے بھارتی سیما میں گھسپیٹ کی کوشش کی سیما پر مستعد بھارتی جوانوں نے نہ صرف گھسپیٹ کی کوشش کو ناکام کیا بلکہ انہیں واپس چینی سیما میں خدر دیا اب ہم آپ کو وستار سے بتاتے ہیں کہ لدھاک میں چین نے کیا کیا پیپلز لیبریشن آرمی کے سینک دو علاقوں فنگر فور اور فنگر فائف میں منگلوار صبح چھے سے نو بجے کے بیچ بھارت کی سیما میں گھسنے کی کوشش کر رہے تھے چینی سینک فنگر فور علاقے میں گھسنے میں سفل ہو گئے تھے لیکن بھارتی سینکوں نے انہیں وہاں سے بھگا دیا گھسپیٹ کی کوشش میں ناکام ہوتے دیکھ چینی سینکوں نے پتھر بازی شروع کر دی بھارتی سینکوں نے بھی پتھر بازی کا مہتوڑ جواب دیا جس میں دونوں طرف سے دو دو سینکوں کے گھائل ہونے کی خبر ہے دونوں پکشوں کے بیچ ٹکڑاؤ قریب تیس منٹ تک چلا اس گھٹنا کے کچھ دیر بعد اس تھی تھی کابو میں آگئے پہلے اشنکہ جتائی جا رہی تھی کہ چائنیز سینہ خراب موسم کی وجہ سے راستہ بھٹک گئی ہوگی لیکن جب چین کے سینکوں نے پتھر بازی شروع کی تو صاف ہو گیا کہ یہ قدم جان بوچ کر اٹھایا گیا یہ پورا معاملہ اس وقت ہوا ہے جب چین اور بھارت کے بیچ دوکلام سینہ پر ویواد چل رہا ہے اور چین لگتار بھارت کو گیدر بھبکیاں دے رہا ہے لیکن چین کی اندھمکیوں کا بھارت پر کوئی اثر نہیں پڑا ہے جس کے بعد چین نے لڈاک میں گھسپیٹ کی حرکت کو انجام دیا چین کی خسیاہت یہیں خط نہیں ہو باکھلایا چین اب برانی پرمپرائیں دوڑنے پر آمادہ ہو چکا ہے بھارتیے سو تنترتا دیوز پر بھارت اور چین کے سینکوں کے بیچ سیما پر مٹھائیاں کھلانے اور بدھائیاں دینے کا ریواز بہت سال پرانا تھا لیکن اس بار چین نے گھیج میں اس برمپرہ کو توڑ دی میرے پیشے چشل کا علاقہ ہے جہاں پر بھارتی سینہ اور چینی سینہ کے بیچ میٹنگ پوائنٹ بنا ہوا ہے کئی سالوں میں پہلی بار چین کی سینہ کی طرف سے اس ستنترتا دیوز سماروں میں چین کی طرف سے فوج نے مبارک بادی بھارتی سینہ کو نہیں دی جس سے صاحب ظاہر ہوتا ہے کہ بھارت اور چین کے بیچ میں کس طرح سے سیماوں پر تناؤ بنا ہوا ہے سافے کی ڈوکلام کا درد چین کے پرداشت کے باہر ہوتا جا رہا ہے وہ بھارتی سینکوں کو اکسانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اب اسے بار بار موہ کی کھانی پڑ رہی ہے ڈلی سے گیتہ مہن کے ساتھ لے سے اشرفوانی آج تک جمین سے لے کر سمندر تک چین کی یہ دادا گری نہ تو اس کے پڑوسیوں کو راس آ رہی ہے اور نہ دنیا کے دروگو اب دروگا بنے امریکہ کو کہا جا رہا ہے کہ اسی سلسلے میں امریکی راجپتی نے چودہ آگست کی شام پردھان منطری موڈی سے فون پر بات کی زمین سے لے کر سمندر تک ایشیا کا دادا بننے کے جین کے سپنے کو ڈھنڈا کرنے کا پلان امریکہ نے تیار کر لیا ہے اور اس پلان کا اہم حصہ ہے ہندوستان اور اسی پلان پر جرجہ کیلئے بھارت کی آزادی کی سترون سالگرہ کے جشن کے ٹھیک پہلے امریکی راشت پتی ڈونالڈ ٹرمپ نے نئی دلی فون گھمایا تھا خود پیم موڈی نے اس بارے میں ٹویٹر پر جانکاری لی امریکی راشت پتی کی شک کامناوں کے لیے شکریہ انہوں نے شام کو فون پر ہمیں سوتندرتہ دیوز کی بٹھائی دی دھنیواد ڈونالڈ ٹرمپ دونوں نتاؤں نے انڈو پیسیفک شیطر میں شانتی استھرتہ کو بڑھانے کے لیے اپنے منترالیوں کے بیچ ٹو بائی ٹو سسٹم پر ڈائیلوگ شروع کرنے کی پرتیپدتہ جتائی اس کے ذریعے سامریک رائے مشورہ بڑھایا جائے گا بھارت امریکہ کے لیے سامریک طور پر کتنا اہم پارٹنر ہے اس کا تازہ سبوت ہزبول مجاہدین کو امریکہ کی اور سے آتنکی سنگٹھن گھوشت کیا جانا ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں پل رہے آتنکیوں کو ویٹو کر کے بچانے والا چین ٹرمپ اور موڈی کی اس بات چیت کو لے کر بہت سترک ہے آج تک بیورو تو وشیش میں اتنا ہی